سینئر تضیعہ کار عرفان صدیقی کے مطابق سویل وڑائی صاحب کے کولم دیر آیت گلت آیت کا نوے فیصد سے زائد حصہ ذاتی حملوں تانوں تشنی اور کردار کشی پر مشتمل ہے ان کے کولم تسی اجے تسی کسوری میں بھی مجھے بے ڈپ اور نا تراش دیدہ القبات و خطابات سے نوازا گیا تھا میں نے اس وقت بھی ایسی باتوں کا جواب نہیں دیا تھا اب بھی نہیں دے رہا میں جانتا ہوں کہ تلیل کے فقدان سے ذہنی خلجان اور جذباتی ہی جان جنم لیتا ہے اور اس آشوب میں مبتلا ہونے والے کا ہاتھ برائی راز مد مقابل کے گریبان پر پڑتا ہے کولم کے ابتدا ہی میں وڑائی صاحب لکھتے ہیں ہم عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اہم ترین سیاسی لیڈر نواز شریف کو مشورے نہ دیں بلکہ چابی برداروں سے رجوع کریں آئینی طور پر جس مقتدرہ کا سیاست میں کوئی کردار ہی نہیں سیاسی معاملات میں اس سے رجوع کریں نکتے نظر کی بنیادی بلکہ بیانہ گلتی یہی ہے کہ نو میں کی منصوبہ بن سازش کو سیاسی معاملہ سمجھا جا رہا ہے یہ کسی بھی پہلو سے سیاسی معاملہ نہیں جب تک یہ مغالطہ دور نہیں ہو جاتا بحث لاحاصل رہے گی اسی مغالطے کی روح میں بہتے ہوئے اسرار کیا جا رہا ہے کہ نو میں کو پی ٹی آئی کی گلتی سے بھی درگزر کر لیا جائے موازنے کے طور پر نواز شریف کی گجرہ والا چلسے میں کی گئی تقریر اور آصف زرداری کے ایک جملے تم نے تین سال بعد چلے جانا ہے ہم نے یہی رہنا ہے کا حوالہ دیا گیا ایک اور مثال مسلم لیگ نون کے سپریم کورٹ پر حملے کی دی گئی میں ان سب کا سہر حاصل جواب دے چکا ہوں لیکن میرے کسی جواب کا کوئی جواب نہیں آیا مبلگین مفامت مصر ہے کہ نو میں پرمٹی ڈالنے اور معافی تلافی کی ذمہ داری نواز شریف پر آئید ہوتی ہے میں نے اس زمن میں ارز کیا تھا کہ عمران خان کی سپاہ نے نہ تو رائیون پر حملہ کیا ہے نہ ہی شریف فیملی کے خاندانی قبرستان کی بے حرمتی کی ہے بکول خان صاحب ان پر ایک سو سے زائد مقدمات دائر ہے کوئی ایک بھی نواز شریف نے درج نہیں کرایا خود عمران خان اپنی افتاد کا ذمہ دار نواز شریف کو نہیں راول پنڈی کو ٹھہراتے ہیں انہوں نے مختلف عدالتوں میں متعدد پٹیشنز دائر کر رکھی ہیں کسی ایک میں بھی نواز شریف کو فریق نہیں بنایا وہ جانتے ہیں کہ لڑائی کس سے ہے اور معاف کر دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے ہر پاکستانی جانتا ہے کہ عمران خان نے اگر معافی تلافی کا معاملہ کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ پر پڑا کفل کھولنا ہے تو اس کی چابی نواز شریف نہیں خود عمران خان کی جیب میں ہے اور اگر فوج نے خود پر ہونے والے حملوں کو محض ایک سیاسی معاملہ سمجھتے ہوئے کوئی فراغ دلانا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی چابی بھی نواز شریف نہیں خاکی وردی والوں کی جیب میں ہے جن کے سربراہ نے دو روز قبل ہی کہا ہے کہ کسی گروہ کی مسلحہ کاروائی نقابلے قبول ہے سپریم کورٹ نے بھی اپنے ایک حالیہ فیصلے میں نو میں کے واقعات کو پرتشدانہ کاروائی قرار دیا ہے جنہیں اپنے مقاسد کے حصول کا جائز طریقہ سمجھ لیا گیا دلیل کا ایک اور تازہ ترین جواہر پارہ ملاحظہ فرمائیں چابی برداروں سے نواز شریف کا بات کرنا بنتا ہے اگر وہ ان سے باقی باتیں تیہ کر کے آئے ہیں تو یہ بات عمران خان کی گل خلاصی بھی انہی کا فرض ہے نواز عمران تعلقات کی کہانی میں خان صاحب کی گرم جوشی کا کسی اندازہ نہیں دوہزار تیرہ کی انتخابی مہم میں عمران خان اسٹیج سے گر گئے زخمی ہوئے تو نواز شریف نے جلسہ عام میں ان کی سہتیابی کی دعا کی دو دن کے لیے انتخابی مہم موطل کر دی اسپتال میں ان کی آیادت کو گئے وزیراعظم بنے تو تلکیاں کم کرنے کے لیے بنی گالا چلے گئے جواب میں انہیں چوڑ ڈاکو کی گردان اپنے دفتر اور رہائشگاہ پر فدائین کی گالیوں اور انظام و دشنام کے سوا کشنا ملا نفرتوں کی آگ مزید نوی کی مشکبو فضاہوں تک پہنچ گئی اکتوبر 2004 میں میاں محمد شریف کا انتقال ہوا تو عامر وقت پرویز مشرف نے بھی نواز شریف شہباز شریف کو فون کر کے تازیت کی خان صاحب کو توفیق نہ ہوئی نواز شریف کی والدہ اور اہلیہ کا انتقال ہوا تو عمران خان وزیر آزم تھے گھر جانا تو دور فون پر بھی تازیت نہ کی ایک رسمی بیان کافی سمجھا آج اگر نواز شریف کے سینے میں فرشتے کا دل بھی ہو تو وہ کیا کرے کیا وہ سینہ سپر ہو کر فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور نو میں کی خون رنگ شام کے دفاع میں تلوار سنٹ لے کیا نو میں کوئی روایتی قبائلی جگڑا تھا کیا یہ گاؤں کی کوئی سوکنا لڑائی تھی کہ کوئی بڑا بڑھا پنچائت لگا کر فتوہ جاری کر دے ایک بار اس مکروز سازش پر مٹی ڈال دی گئی تو کل کوئی بھی جتھا کوئی بھی گرہو کوئی بھی بے مہار مجموعہ دفاع وطن کے علامتوں پر چڑھ دوڑے گا اور پھر سیاسی جماعت کی بکل مار کی تسبیح تھامے مٹی ڈالوں کا ورد کرنے لگے گی اگر جرنل اکبر خان سازش سے لے کر جرنل زہیلو اسلام ابباسی سازش تک تمام کرداروں کو اپنے کیے کی سزا ملی تو کیا زمان پر سازش پر صرف اس لیے مٹی ڈال دی جائے کہ اس کے مرکزی کردار نے وردی نہیں پہن رکھی اس کا یہ مطلب ہرگس نہیں کہ آئین و قانون کے تقاضوں کو پسپشٹ ڈالتے ہوئے ملزمان کو کڑی سزائیں سنا کر نمون عبرت بنا دیا جائے ہر شہری کے آئین یہ حقوق ہے ان کی پازداری ہونی چاہیے زیادتی یا نائنصافی کا حلکہ شائبہ بھی بے لاکھ انصاف کے تاثر کو مجروع کر دیتا ہے بنیادی بحث سے تعلق رکھنے والے اہم سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں کیا نوم ایکی شام, جی ایچ کیو, کوئٹا, چھاونی اور کور کمانڈر ہاؤس اسکری پلازا, میاں والی ائر بیس, گلائے, بحسار, پنجاب, ریجمنٹ, سینٹر, مردان, چکترہ چھاونی اور شودہ کی یادگاروں پر حملے سوچی سمجی منصوہ بند سازش نہیں تھی اگر تھی تو دفاعی تنصیبات پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اور کیا اسے محض سیاسی معاملہ کرا دے کر جمہوری دیوہ داری کی قباح پہنا دی جائے نومے سے رشتہ و تعلق کے جھرم میں چار جنیلو سات بریگیڈیر سمیت اٹھارہ عالی افسران کو سزا کیا کہہ کر دی گئی عمران خان کی سازش پر مٹی ڈالنے والے ان مظلوم افسران کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے کیا نومے جیسے سازشی حملوں سے صرف اس لیے صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ایک ریجسٹر سیاسی جماعت ہے اگر معاملہ سازشی حملہ آوروں اور حملے کا نشانہ بننے والوں کے درمیان ہے تو نواز شریف کیا کر سکتا ہے اور اسے نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے ان سوالات کے بیلاگ اور متین جوابات کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی اصل موضوع سے کناہ کترا کر مجھ پر ذاتی حملوں سے زمینی حقیقتیں تبدیل نہیں ہو سکتی میرے نام سیاہ کی تیرگی کسی اور کی ظلفوں کا حسن کیسے بن سکتی ہے میرے گناہوں میں لطپت ہونے اور نو میں کی زمان پارک سازش کے درمیان کیا تعلق ہے مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ مالی دباؤ کا شکار اخبارات مسلسل سکڑ رہے ہیں ادارتی صفے کی تنگ دامنی کا تقاضہ ہے کہ بات کو موضوع کے مدار سے باہر نہ نکلنے دیا جائے بہتر ہگا کہ یہ مقالماتی کولم ایک سنجیدہ بحث کے بجائے ذاتیات کا دوبی گارڈ نہ بنایا جائے کلم کو حرف و بیان کے محضب کرینوں کی حدود میں رکھا جائے اسے مد مقابل کے چہرے پر سیاہی پھینکنے والی پچکاری نہ بنایا جائے